اشتركوا في القناة فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقَ وَنِسْرَائِيلِ لَا تَعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً وَذِلْقُرْبَ وَالْيَثَامَةً وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا سُمَّا تَوَلَّيْتُمِ اللَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَعَنْتُمْ مَعْرِزُونَ سلام آدمی جیئے محمد آلِ محمد بار آپ سے گزارش کروں گا داہر کے آج تاریخ بھی ایسی ہے کہ میں مسائب ہی پڑھوں گا زیادہ وقت مسائب کو ہی دوں گا پچیس محرم جو ہے وہ آشور یا اکیس رمضان سے کم تو نہیں ہے چہلوم سے کم تو نہیں ہے اور بھی ظاہر ہے کہ مجھ سے پہلی بھی ماشاءاللہ بہترین خطبہ زاکرین پڑھ کے جا چکے میرے بعد بھی ایک سلسلہ ہے اور یہی بیچینی رہتی ہے کہ جلدی سے کسی کا نمبر آجے تو میں بہت محتصر آپ کا وقت لوں گا آپ پریشان نہ ہوئے گا ایک بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے آپ درخواہ سے کر رہا ہوں کہ اپنے تمام مرہومین کے لیے اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے جن کے خون کا صدقہ جن کے خون کی وجہ سے عزاداری بڑھتی ہی چلی جاری ہے جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہ رکھیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور تباہ و برباد سے مرادی ہے نہیں تاکہ مٹ جاتی ہیں بلکہ زلیل ہو جاتی ہے رسوہ ہو جاتی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے شہدہ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے ہیں ان تمام شہدہ کیلئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ ملکہ زرہ بلند آواز ایک سلوات انعید فرما دیجئے گا اچھا آپ نے تو بہت زیادہ زور سے سلوات بھیجی آہستہ سے بھیجی گا ایک سلوات تو میں دیکھوں آہستہ کیسے ہوتی تو ہمارا آپ کا معاملہ تیہ ہو گیا کہ جب مجھے بلند آواز سے سلوات بھیجوانی ہوگی تو میں کہوں گا کہ آہستہ سے سلوات بھیجی دیجئے ایک پر اور سلوات انعید فرماییے محمد آل محمد پر آئیے کل چوتھے امام کی خدمت میں ہم نے دو شیر پیش کیے تھے گلگشت کے مجلس میں ظاہر ہے کہ مجمع اکثر تو وہ نہیں ہے دوسرا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ان دو شیر سے آغاز کر دیں اور اشعار ایسی چیز ہیں کہ جس کی تقرار ہوتی ہی رہتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب ریپیٹ کر دیا ریپیٹ کر دیا اب مجمع دین چشتی کی ربائی ریپیٹ ہوئی رہیے نا صدیوں سے اللہمہ اقبال کا کلام ریپیٹ ہویا کوئی اور تو اقبال کے نام سے نیا کلام نہیں کہہ سکتا کوئی کلام ہے جو ریپیٹ ہوگا تو اشعار میں یہ اجازت ہے کہ آپ اس کا ریپیٹیشن جتنا کریں گے اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو دو شیر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دیکھیں ایک کہاتھ ایک آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیتی ہیں کہ حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمے بڑے ہیں سجاد نہیں نعرے میں لگواؤں گا آپ سے پہلے دونوں شیر سنیے پھر نعرے ابھی آدھا حصہ ہوا ہے حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمے بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد اب لگاؤں گا آپ بیٹا یای 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 حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمے بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد آئیے اب جو محسنہ امامت ہے اس کی شان میں نظرانِ عقیدت یہ غلام پیش نہ کرے تو پھر میرا زمین دل نہیں مانے گا نا مجمع ایسا ہے میرے سامنے ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ایک اشارہ جو تیرا زینبِ مستر ہو جائے بھئی جیسے جنابِ ابو طالب محسنے رسالت ہیں ثانی زہرہ محسنے امامت ہیں کسی کو شک ہے شک نہ کرنا امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچانے والی ہستی کا نام ہے زینب سمجھ میں آگئے ہی تاریخ ورڈی دے گا سنتے رہتے ہیں تو محسنے امامت ایک اشارہ جو تیرا زینبِ مستر ہو جائے آسمہ خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا زینبِ مستر ہو جائے آسمہ خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے منتظر کب سے مشیعت ہے کہ پیاسی زینب منتظر کب سے مشیعت ہے کہ پیاسی زینب کہدے پانی تو زمیں پھر سے سمندر ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار اللہ سلی اللہ منتظر کب سے مشیعت ہے کہ پیاسی زینب کہدے پانی تو زمیں پھر سے سمندر ہو جائے علی کا ذکر ہے نا کربلا کی علی کا ذکر ہے بتانا چاہتا ہوں آپ کو بس ایک حدیث کا سہرہ لیں گے میں نے کہا بہت زیادہ وقت آپ کرنی لیں گے لیکن جب آئے ہیں تو داخل سواب تو ہونا ہے نا آپ تو مسلسل ہو رہے ہیں گھنٹوں سے تو میں بھی کچھ تو حصہ اپنا شامل کروں آپ کی دعائیں لینے کے لئے علی آج بھی علی کا ذکر ہے فضائل میں بھی علی کا ذکر ہے یہ جو حدیث ہے پیغمبر کی کبھی اس پہ غور کیجئے گا میں جتنی بار اس پہ گفتگو کرتا ہوں ہر دفعہ ہر مرتبہ نیا مطلب اور نیا پہل سامنے آ جاتا ہے ہر مرتبہ نئی بات ایک آج آتی ہے دیر میں جتنی اس کی سٹیڈی کرتا ہوں انا اولونا محمد وَعَنَا عَوْسَتُنَا مُحمد وَعَنَا آخِرُنَا مُحمد اَنَا كُلُّنَا مُحمد ہمارا پہلا محمد عَوْسَتْ مُحمد آخِر محمد ہم سب کے سب کیوں حضور کو یہ فرمانے کی ضرورت کیوں محلوس ہوئی جب آپ نے فرما دیا تھا کہ انی تارکن فیكم السقلین کتاب اللہ ویترتی اہل بیتی لن یفترق حتی یرید علی الحوز تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیسی چیزیں وزن ہے ابھی وزن بتاتا ہوں کیسا وزن ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو آج ثابت کر کے جائیں گے وزن اور ہمارے اہباب سننے والے جانتے ہیں کہ ہمیں سننے میں سننے والوں میں سارا طبقہ ہے جہاں تک آواز زاری ہے بے فکر ہو کے سنیں ہم کوئی ایسی بات کسی کی دل شکنی کرنا دلازاری کرنا میں پبلک پبلک کی پرواہ نہیں کرتا لیکن سیدھی سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ دلازاری کرنا کیچڑ اچھالنا چھیٹے اچھالنا یہ میرا مسئلہ کی نہیں ہے میرا شیوہ نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ بہترین انداز میں میری آواز سب سنیں میری بات سنیں میری گفتگو سنیں تاکہ کہیں بھی کوئی ہر ہوگا چلائے گا ہروں کا دروازہ بند نہ کرو انتظار کر رہے ہیں نہ جانے کتنے ہور کہ کب کون حسینی آواز دے گا دروازے کھلے رکھو اس لئے میں نے وجہ بھی بتا دی کہ میں دوسری قسم کے گفتگو سے پریز کرتا اور پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ میرے پاس فضائل ہی اتنے ہیں کہ مجھے ادھر جانے کی فرصتی نہیں ملتی ہے بھئی اپنے مولا کے معصومین کے فضائل سے ٹائم ملے تو آدمی ادھر جائے گا نا بھائی تو بھئی اپنا ہی اتنا مال ہے پھر خامہہ میں ادھر ادھر کہ کرنے کی ہاں کہیں کوئی ضرورت خاص اشارہ ہوا تو ٹھیک ہے ہو گیا ورنہ فضائل کی کمی ہے کیا آج یہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اے قرآن اے کہلے وید لَن يَفْطَرِقَ ان کی ان کا ملاب عبدی ہے یعنی ان کا جدہ نہ ہونا عبدی ہے جدہ نہ ہونا لَن يَفْطَرِقَ ان میں افتراق ہو ہی نہیں سکتا ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوز یہاں تک کہ یہ دونوں حوزِ کوسر میں میرے پاس آ جائیں کونسی چیزیں قرآن اہلِ بیت چلی ایک تحفہ تو دیتے جائیں نا آپ کو جب آج یہاں پر آئے ہیں اب مجھے نہیں یاد میرا خیالے پہلی بار پڑھنا ہوں اس جگہ میں جہاں تک میرا ذہن کیا آپ کریں یہ بتا رہی ہے مام برگا کہ یہاں میں پہلی بار پڑھنا ہوں تو ایک تحفہ تو دیتا جاؤں نا آپ کو ہمیشہ یاد کریں گے تو دعا بھی دے دیں گے اب بعض لوگوں کتنی قیمتی تحفہ دے دو اس تحفے میں بھی وہ نقص نکال لیتے ہیں تو اس کا تو ذمہ دار میں ہونی بھائی یہ مزاج ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ مزاج ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ ایک نہ ایک لفظ کوئی پکڑنا ضرور ہے بھائی معصوم تو ہونی کوئی نہ کوئی لفظ تو ایسا نکلی جائے گا کہ انسان پکڑی لے گا تو وہ ایک الگ کہانی ہے وہ ایک الگ درد ہے الگ داستان ہے پروردگارِ عالم ان چیزوں سے ہمیں باہر نکال دے ہماری قوم کو باہر نکال دے ہماری ملت کو باہر نکال دے آج کا دور ایسا دور نہیں ہے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں جوانوں کو وسیحت کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس سوشل میڈیا کا جو اچھا استعمال ہے وہ کرو آپس میں اختلافات بڑھانے کے لیے نہیں ہے مولا کے سامنے جانا ہے کیا مولے کر جاؤں گے بھائی جانا ہے نہیں جانا یا تم کہہ دو نہیں جانا اور جب جانا ہے تو اچھا مولے کر جاؤں نا کہ قوم کو محبت کا پیغام دے کر آیا ہوں جھگڑے کر آ کر نہیں آیا فساد پھیلا کر نہیں آیا سمجھ بے آگئی ہماری بات آئی ہے پس وزنی سقلین کا مطلب کیا ہے وزندار چیزیں سقل وزن کو کہتے ہیں بھائی وزن ہے دو وزنی چیزیں چھوڑ کریں وزن ہے کیا آئیے قرآن مجید نے وزن بھی بتایا قرآن مجید نے قرآن کا وزن بتایا نا ایک کا وزن بتا چل جائے دوسرے کا خطبہ خطبتہ چل جائے گا ہے نا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے یا اس عبانت کو ابھی اس کو چھوڑیے ابھی دوسرے جگہ آ جائیے جب ہم نے یہ عبانت دینا چاہیے تو موجودات میں سب نے انکار کر دیا ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے کیوں منا کر دیا سیدھی سی بات ہے اللہ فی کتابی مبین کوئی خشکوتر ایسا ہائی نہیں جو قرآن میں نہ ہو سب ہے نا قرآن میں اولین کا علم آخرین کا علم تو موجودات میں سے جو بھی ہے وہ قرآن میں ہے کے نہیں ہے تو جس کے وزن کو خود قرآن اٹھائے ہوئے ہے وہ قرآن کا وزن کیسے اٹھائے گا سمجھ باری ہے ہم آئی بات کہ جس کے وزن کو موجودات ساری موجود ہے قرآن میں تو قرآن تو خود ان کا احیاتہ کیے ہوئے ہیں نا تو جو قرآن جن کا وزن اٹھائے وہ کیسے وزن اٹھائے گا بھئی قرآن کا لہٰذا ہر ایک نے پہلے تو اللہ نہیں بتایا کہ وزن دیکھو کیا ہے ہر ایک نے منع کر دیا منع کر دیا ہر شئے نے کہ پروردگاری سمانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے وزن ہے کیا ہم نے پہاڑوں کو دینا چاہا پہاڑوں نے منع کر دیا ایسے ہی ہے نا اچھا نازل کس پر ہوا ہے قرآن اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے نا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہی ایسے ہی ہے نا بھئی یہاں تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا کسی کا بھئی گھر میں ہو سکتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کس گھر میں آیا ہے ہم اس گھر کو بھی پہچانتے ہیں گھر کے مکینوں کو بھی پہچانتے ہیں ہم پہچانتے ہیں لیکن بھئی اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا رسول پر نازل ہوا قلب رسول پر اب دیکھئے ہے کیا اہلِ بیت کا وزن سمجھ میں آہی نہیں سکتا جب تک قرآن کا وزن سمجھ میں نہ آجائے آئیے قرآن کا وزن کیا ہے اگر اس قرآن تو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا جائی ہے نا اب میرا ساتھ دیجے گا بس چند لینٹ میں نے کہا جلدی جلدی لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کا یہ پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ کسی پہاڑ کا نام لیا نہیں ہمالیہ ہو ماؤنٹ اغرسٹ ہو کیٹو ہو ناغہ پربت ہو راکہ پوشی ہو جو بھی ہو جس پر بھی نازل کرتے وہ بتایا نا کہ یہ ہے قرآن کا وزن کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پہاڑ اگر اس پر نازل کر دیتے تو وہ خوف سے لرزا ہو کر ریزا ریزا ہو جاتا نا آئیے اب سنیے اہلِ بیعت کا وزن کیا ہے کسی مسلمان سے نہ سنیے کسی مفسر سے نہ سنیے آئیے کس طرح سے بیلنس کیا ہے بات کو مباحلہ ہوا بنی نجران کے عیسائی آئے آئے نا آئے نا آنے کے بعد کیا کہا آقب نے ان کے سردار نے اس نے قرآن نہیں پڑھا یہ آیت بھی نہیں پڑھی جو میں نے پڑھی یہ لونزلنا حاض القرآن علاجبل لرائت اوخاش ادو تصدی من خشیت اللہ اس کو کیا پتا یہ آیت ابھی آئی نہیں آئی اس کو کیا معلوم نہیں معلوم لیکن اللہ نے اس کے کلام پہ کیا چیز جاری کی اس کی زبان پہ کیا کلام جاری کیا کہ جیسے اس نے دیکھا آتے میں کچھ ہستیوں کو بھی بتاتا ہوں کون ہستیاں ہستیوں کو آتے دیکھا چلا اٹھا خبردار ان سے مبائلہ نہ کرنا وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑیں گے سمجھ میں آگئی بات اب وزن آگئی اسی لئے اللہ نے پہلے قرآن کا وزن بتایا تمہارے قرآن کا وزن ہی سمجھ میں نہیں آتا اہلِ بیت کا وزن کہاں سے سمجھو گے جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں پس جہاں بھی یہ قرآن ہے وہاں اولین و آخرین کا علم ہے کہ نہیں ہے آخری بات اور آسانی سے سمجھا دیں آپ کو اس زمن میں پھر وہ دعیس پہ آکے زحمتیں تمام کریں گے آپ کی اب یہ بتائیے آپ کہ وہ عالم تھا یا جاہل تھا آقب عالم تھا نا جبھی تو پہجان کیا چہرے دیکھ کے واگو یہاں سے جان بچاؤ لیکن کلمہ پڑا مسلمان ہوا یہ بھی تو سوچا کریں نا کہ مسلمان دعوہ نہیں خود ہی کہہ رہا ہے کیسے چہرے دیکھ رہا ہوں پھر بھی کلمہ نہیں پڑا مسلمان نہیں ہوا اب سمجھ میں آیا کہ زد کسے کہتے ہیں دین خراب ہو دنیا خراب ہو آخرت خراب ہو پروا نہیں مگر زد پہ جب آل جائے آدمی تو خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے کلمہ نہیں پڑا جزیہ دے دوں گا نگر تمہاری نہیں مانوں گا مولوی صاحب کیونکہ آپ سے مجھے زد ہے سمجھ گئے تو مولوی صاحب کہاں میچے میں آگئے بھول گیا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پہ زد جانتا ہے سب سامنے آگیا لیکن کلمہ پڑھا نہیں پڑھا میں نے عیسائیوں پر رکھ کے کہہ دیا باقی کا حال خود ہی سمجھ لیجیے آپ خود ہی سمجھ لیجیے باقی کا کہ ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ساتھ فائدہ دے گا لیکن مسئلہ اصل کچھ اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ وزن معلوم کیسے ہوا آقب کو عالم ہے نا کتابوں کا عالم ہے پہچان گیا نا کہ یہی ہیں وہ جو سارا وزن اٹھائے ہوئے ہیں پہاڑ شجر حجر سب ان کے تابع ہیں سب ان کے کیسے پتا چلا اس کو کہاں سے پتا چلا آج وہ حجت آپ کو دیکھے جا رہا ہوں ابھی وہ توفہ دیا تھوڑی اب دے رہا ہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا وہ توفہ میں اب دے رہا ہوں آپ کو وہ حجت ہے آپ یہ بتائیے کہ جب یہ بنی نظران کے عیسائی آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو کہاں ٹھہرایا کسی کا گھر اتنا بڑا ہے مدینے میں دل کتنا ہی بڑا ہو لیکن گھر تو اتنے بڑے نہیں چالیس آدمیوں کو اپنے گھر آج ہی نہیں ٹھہراتے میرے ساتھ دس آدمی آ دیں کہنے مولانا ان کو کانا ٹھہرایا میں نے کہا بھائی مجھے چھوڑنے آئے واپس چلے جائیں گے گھبراو من چالیس آدمیوں وہ زمانہ غربت کا زمانہ مسلمانوں کا کانا ٹھہرا دیں ان کو لہذا کانا ٹھہرایا اللہ نے ان عیسائیوں کو مسیحی بھائیوں کو کانا ٹھہرایا مسجد نبوی میں نہ ہوا آج کا دور رات کو اسلام کے سپائی گھستے سب کی گردنیں کارتے یہ کافر مسجد نبوی میں آگیا سب کی گردنیں کارتے صبح اللہ کے رسول کی خدمت جو لیجئے اللہ کے رسول جنت واجب ہو گئی چالیس کافر مار کے آیا ہوں کاش یہ پیغام پہنچائے سب تک سمجھے اللہ کے رسول نے کہا یا ٹھہراو مسجد میں ٹھہراو تاکہ انہیں احساس کم تر ہی نہ ہو تو اسلام کو بانیے اسلام سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یا تکفیری بنو گے یا خارجی بنو گے سمجھ گے یا خوارج بن جاؤ گے یا تکفیری بن جاؤ گے اگر بانیے اسلام سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرو پس یہی پیغام ہے میرا کاش کے سب تک پہنچ جائے ہم سب ہیں مولا کے غلام مولا کی اطاعت ہم پر واجب ہے نا ہے نا ہم پر واجب ہے جیسا مولا کہے گا ویسا کرنا ہے خاموشی چھا گئے میں کچھ نہیں کہہ رہا مندری ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مولا کی اطاعت واجب ہے نا مولای کا مطلب کیا ہے مولای کا مطلب ہے علی کا غلام اور شیو غلامی کیا ہے شیو غلامی یہ ہے کہ کہنے کی نوبت بھی نہ آئے مولا کی بہترین غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے عبرو کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے نا پس اتنی بات تھی یہ کہنا تھی اب آگے بڑھا رہا درئیے گا میں کوئی نہ سمجھے گا کہ یہ کوئی درسی مجلس آگئی تبلیغ آگئی بھلا اس کا مجلس سے کیا واشتہ جانتے ہیں نا وہ کچھ نہیں کر رہا بلکل بھی نہ گھبر آئے میں تو کچھ اور بات کر رہا اب آئیے مسجد میں ٹھہرے کس سے مباحثہ ہوتا رہا روز دن کس سے مقالمہ ہوتا رہا رسول مولا علی کے آنے پر تپابندی تھی آ رہے تھے نا بیٹھے گھر دروازہ ایک ہی تو گھر ہے جس دروازہ مسجد میں کھلتا اب اتنا اس کے لئے بھی آدھا گھنٹا تھوڑی لوں گا تین تو سمج میں آگئی بھائی نکلے دروازہ کھولا مسجد نوی وہ آج تک جلن ہے حسد ہے اس دروازے کے آگے متوہ متوہ کا معنی جاندی آپ تو اسے جو متوہ ہے نہیں میں آپ کو نئے معنی دے رہا ہوں متوہ کا معنی جو توے پہ خوب گرم ہو چکا علی کی دشمنی میں اسے کہتے ہیں متوہ تو دروازے کے سام میں سب مسجد نبی بیٹھیں بھولے سے کسی کی نظر نہ پڑ دیا وہ دروازہ جو کھلتا تھا مسجد نبی کے اندر سمجھ میں آگئی بھا تو علی کے آنے کے بابندی ہے نہیں ہے اور ساری تاریخیں سیرت کی کتابیں ہمارے برادران بھی جانتے ہیں خود لکھتے ہیں کہ بچے تو کھیلتے کھیلتے ہی آجاتے تھے مسجد میں اور رسول ممبر سے اتر گود میں مٹھا کے خدبہ شروع کرتے تھے تمام مسلمان بھائی گواہی دیں گے اس بات کی جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے نا کہ دونوں نواس کو پابندی تھی تو سب کو دیکھا تھا نا آقب نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا سب تو دیکھا تھا پھر مباحلے میں کیا ہوا انہی کو دیکھ رہا ہے وہی محمد وہی علی وہی حسن وہی حسین پانچویں ہستی کو تو پھر بھی نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو مستور ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے لمبی سی چادر اپنی جگہ لیکن آگے رسالت پیش ولایت یا یوں کہ رسالت ولایت اور امامت کے حسار میں ہے تو جو آ رہے ان کو دیکھا ہے پھر نیا کیا ہوا کیا قب چلا اٹھا مبائلہ مت کرنا دوسروں میں تو پوچھا ہوگا وہی تو آئیں دن سے بحث کرتے رہے اب کیا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں وہ چہرے ہیں چالیس دن جو سامنے رہتے لیکن سب سمجھ گئے کہ آج معاملہ کچھ اور ہے کیوں عاقب جانتا تھا کہ ابھی تک سب کو الگ الگ دیکھتا رہا ہوں اب یہ پانچ اور نور جب ایک جگہ اکھٹا ہوئے تو کل کے کل محمد بن گئے کل لنا محمد سب کے سب محمد بن گئے اور نہیں سمجھ مایات اور آسانی سمجھ دو ایک جملہ کہ کہ آپ کو کیا ہوا جناب جبرائیل کو معلوم نہیں کہ کس کا گھر ہے بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بتائیے روز کا آنا جانا نہیں ہے وہی نہیں لاتے اور یاد رکھئے مجھ جناب جبرائیل روح الامین کبھی کوئی زبان سے ایسا جملہ جو توہین آمیز ہو نکال خدا نہ کرے خدا نہ کرے معصوم کی توہین کبھی بھی نہیں یہ علاق بات ہے جن کیا آتا ہے ان کا مقام کچھ اور ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ کسی معصوم کو ہمارے لئے جانتے ہیں ہمارے چودہ معصومین کیا ہیں کسی کی توہین کر دو مثلا وہ ایک جگہ میں نے سنا تھا اس لئے کہہ دیتا ہوں ٹوک دیتا ہوں اب ظاہر سپیکر پر آواز جاری میں نہیں چاہتا کہ گھر کی باہر چلی جائے لیکن میں نے سنا کہ شک فاطمہ بنت حسد اور ہے سید نساء علیہ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ماذا اللہ جناب مریم کو ہم توہین کریں قرآن نے جس کو سید نساء علمین کہا ہے لہذا اس لئے میں یہ مجھ پر واجب ہوتا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو بتاتا جو خیر چلیے یہ بات تو ہو گئی اب آگے بڑھتے کہ جبرائیل کے لئے گھر نیا ہے یہ شخصیتیں نہیں ہیں آنا جانا نہیں ہے پہچانتے نہیں ہے کسی کو ارے کبھی تو جھولا بھی جھولایا ہوگا کبھی گھر کے کام کاج میں مدد بھی کی ہوگی گھر کے فرد جیسے ہو گئی ہیں ایسے فاطمہ کا گھرہ مزاق تھوڑی ہے لیکن پھر یہ کیا ہوا کیا ہوا یہ کہ جب ایک قصہ جمانی میں یہ پانچ تن جمع ہوئے تو جناب جبرائیل کو سوال کرنا پڑا یا ربی ومن تحت القصہ اے پالنے والے اے میرے رب یہ چادر میں کون ہے بھئی جواب آپ کو نہیں معلوم کس کا گھر ہے آپ عجیب ملائکہ کے سردار ہیں لیکن مشیط بھی جانتی ہے جناب جبرائیل کی مجبوری کو مشیط جانتی ہے روح الامین کی مجبوری کو جب روح الامین حیران ہے گھر بھی وہی ہے آنگن بھی وہی ہے خجرے بھی وہی ہے بستر چادر بھی وہی ہے جو بار ہاں دیکھتا رہا ہوں پھر یہ آخر کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یا رب بی ممن تحت القصہ اس چادر کے اندر کون ہے تو مشیط نے یہ نہیں کہا جبرائیل کیسا سوال کر رہے ہیں بلکہ مشیط نے جواب دیا ہم فاطمہ وابوہ یہ فاطمہ اور اس کا بابا فاطمہ اور اس کا شوہر فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں کیوں ارے جبرائیل نے اب تک الگ الگ دیکھا تھا پہچانتے تھے یہ محمد یہ علی یہ فاطمہ یہ حسن یہ حسین لیکن جب سب نور اکھٹا ہوئے جناب روح الامین کی آنکھیں خیرہ ہوگئیں ایک ہی نور ایک ہی نور نظر آ رہا ہے یہ ہے انا اول محمد لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین یا یہ ہے انا اول محمد و انا اوسط محمد و انا کل محمد و انا آخر محمد و انا کل محمد جرح جبریل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی اب کون فاطمہ تعریف تو سن لیجئے کیوں فاطمہ سے تعریف ہے ہم فاطمہ تو ابوئی تو بتاتا رہو لیکن آج میں مباہرے کے حوالے سے بات کروں گا کیا ہوا آخر کیوں پریشان ہو گیا سنیے توفہ اب دے رہا وقت یہ پورا مقدمہ بنایا میں نے دو تین منٹ کی بات کے دی یہ بتائیے کہ حضور سے بڑا کائنات میں کوئی عالم ہے نئی ہے عقیدہ رکھنا یہی عقیدہ ہے اپنے عقیدے سیدھے رکھو شیو ونہ مولا تم کو سیدھا کر دے گا جب آئے گا نا جب آئے گا نا آخری محمد سب کو سیدھا کر دے گا عقیدہ سیدھا رکھو ترتیب میں گڑھ بڑھ نہ کرنا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی جو ترتیب اللہ کا رسول قائم کر گیا وہی اللہ کی ترتیب ہے اس میں کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو پھر مولا جانا کا تم جانا سیدھا بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کو خوش کرنے کی لئے مجھے آتی نہیں میرا مولا راضی رہنا چاہیے باقی خیر ہے باقی کچھ بھی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں مجھے نہ پہلے تھی نہ آج ہے انشاءاللہ آخری سانس تک نہیں ہوگی آپ لوگ دعا کیا کریں سلوات بھیجئے محمد آل محمد بر چلیے جناب بھئی حضور سے بڑا کوئی آل میں نہیں ہے نا آپ سے زیادہ کوئی فصیح اور بلیخ کلام کرنے والا ہے کائنات میں نہیں ہے نا چالیس دن کون سی دلیل ہوگی جو رسول نے نہیں دی ہوگی بھئی چالیس دن بحث مباعث ہوا ہے نا تو چالیس دن میں کون سی دلیل نہیں ہوئی سب دلیل ہیں دی یہاں تک کہ وہی آگئی بس بہت ہوگئی گفتگو خجت آگئی دلائل آگئی کتاب کا علم آگیا اب بھی یہ نہیں مانتے اب جب نہیں مانتے تو بس اے میرے حبیب آپ نے اپنی ساری کوشش کر دی اب ان سے کوئی مباحلہ کرتے گفتگو خاتم دلیل خاتم مباحلے میں کیا ہوا وہی ہستیاں چار جنہیں دیکھتے رہے آخر وہ کون سی ہستی ہے کہ چالیس دن تک دلیل نہ ماننے والے نے جب اس آخری حجت بالغہ کو دیکھا یعنی نور کو کمال پر دیکھا پانچ ہستیوں کے مباحلے سے ہاتھ اٹھا لیا تو سمج میں آیا جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول فاطمہ کی حجت کو لے کر آتا ہے یہ ہے وہ یہ ہے وہ پرکار ہی کہتے ہوں گے چلو خیر تو خیر وہ جناب کم پاس ایک نے کہا خیر پرکار جب تک اس کا مرکز نہیں بنائیں گے دائرہ بن سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بھی مرکز کا محتاج ہے بڑے سے بڑا دائرہ بھی مرکز کا لیکن وہ مرکز جو نظر نہیں آتا دائرہ بن گیا پرکار ہٹا لیجئے مرکز کا نظر آ رہا ہے بس اب سمجھ میں آیا کہ عالمین کا بھی مرکز ہے زمین کا بھی مرکز ہے نظام شمسی کا بھی مرکز ہے اس پہ بجنی سے پڑھتا چلا جاؤ تو اشرہ چاہیے لیکن بس حبیتوں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں پس فاطمہ کون ہے کون فاطمہ کے بغیر رسالت امامت ولایت کا دائرہ بنی نہیں سکتا یہ وہ پرکار کا مرکز ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کے بغیر دائرہ بنتا بھی نہیں ہے ہم فاطمہ تو پانی دیں آپ سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کے ذریعے سے کیوں تعرف ہوا ختم کر دیا منزل پر آ گیا اتنی دیر بھی نہیں لینا چاہتا تھا لیکن کاش آپ لوگوں نے مجھے جلدی بٹھا دیا ہوتا وعدی کی پاسداری کی ہوتی اپنے وعدوں کو منیج اپنے ٹائم کو منیج کرنا سکھئے مجھے خود اب آپ کا بھی خیال ہے اس لئے ختم کر رہا ہوں ورنہ آپ مجھے جلدی بلا دیتے پہلے مجھے پڑھا دیتے آٹھ نو بجے تو میں زیادہ وقت آپ کو دیتا ایک ہی پابندی خیال رکھی چلیے منزل پر لائے پس یہ سب کے سب کیا ہے محمد کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ایک علی کوفے کا کوفے میں شہید ہوا ایک کربلا میں یعنی کربلا میں شہید نہیں کربلا والا علی ایک دادہ ایک پوتا وہ علی کون فاتح خیبر فاتح بدرو ہنائن فاتح خندق قاتل مرحب انتر قاتل عمر اور بڑے بڑے سردار بنیمیہ کی ہنزلہ ولید اتبا شیبہ ربیہ اور کتنے نام بتاؤں آپ کو پورا خاندان تو علی نے کاٹھ کے ڈال دیا علی کی دشمنی نہ کریں گے آج تک تو اور کیا کریں گے سب جتنے بڑے بڑے تھے سب کو علی نے چنچن کے ختم کیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے مارا اپنی مرضی سے تو نہیں مارا تھا لیکن یہ کربلا والا علی اس لئے رسول نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں خبردار کسی کے عمل میں شک نہ کرنا کہ کوئی کم بہادر تھا یا کوئی زیادہ بہادر تھا نہیں ہر معصوم کے سامنے جیسا زمانہ آیا مشیعت الہی کے تحت اس نے وہی کام انجام ہوئے وہ مجھے اپنے دوستوں سے بڑی شکایت ہوتی ہے لیکن خیر اب وہ آدھی ہو گئے لوگ اسی لقب کے کہ وہ سفیر امن جب کہتے ہیں نا شہزادہ امن سفیر امن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو لا شعوری طور پر کہتے ہیں شعوری طور پر نہیں کہتے لیکن میں ہر جگہ بتاتا کہ کیا جانتے ہو اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے شہزادہ امن اور سفیر امن ہونے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ماذا اللہ امام حسین شہزادہ جنگ تھے سفیر جنگ تھے نہیں نا خدا کے بندوں اچھا یہ بتائیے امام حسن کہ امام حسین تو کیا کرتے پس عزیدو یہ ہے ہم سب کے سب محمد کا مطلب اس لئے رسول نے کہا کبھی کسی کے عمل میں شک نہ کر نہ ہر امام نے اپنے زمانے کی خیبر و خندق بنائی ہے مگر جس انداز میں زمانہ خیبر خندق لے کر آیا اسی انداز میں امام نے اس کو ڈھایا ہے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسائب کی منزل کا آغاز کرنے کے لئے میں مسائب پڑھتا ہوں جب علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں اپنے اجداد کا ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں مسائب کا کہ جب علی اکبر کے کلیجے سے نیزے کا زیادہ مشکل ہے یہ علی اکبر کے کلیجی سے برچی کا پھل نکل اور میں یہی سے دست بستا یہ غلام ابن غلام ابن غلام یہ حقیر فقیر گناہگار اے سید شہدہ اے سالار شہیدہ اے غریت پسند اور آزاد لوگوں کے سردار حسین میں آپ کی خدمت میں یہ ناچیز یہ غلام دست بست ارز کرتا ہے کہ مولا اب ذرا کوفے اور شام کے بازاروں کو دیکھ کر بتائیے کہ شہید ہو جانا آسان تھا یا سید سجاد کی طرح بازاروں میں سیدانیوں کے ناکوں کی ساربانی یہ کربلا کے علی کا حصہ ہے پینتیس سال میرا مولا خون کے آسو نہ روئے تو کیا کرے یوسف کے بیٹا مل گیا یعقوب کا بیٹا مل گیا مل گیا عیوب کے صبر کی منزلیں ختم ہوئی مال اولاد سب اللہ نے واپس دے دیا سید سجاد کا کوئی واپس نہیں آیا کوئی واپس نہیں آیا جناب ایوب اللہ کی بارگاہ ہمیں استدع کرتے ہیں بار الہب اتنے رحم فرما کب رو رو کے گرگڑا گرگڑا کے کب جب اتنا ہوا کہ زوجہ کو بازار میں جانا پڑ گیا اور سید سجاد کے سامنے خیموں پہ حملہ ہوا خیموں کو لوٹا گیا خیموں کو جلا گیا سید سجاد کے سامنے اس کی ماں بہن پھپیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہیں مر جانا آسان ہے یا نہیں سوچو آج بھی غریب سے غریب انسان کچھ نہیں کر سکتا کوئے میں چھلانگ لگا دیتا ہے اگر اس کے گھر میں کوئی داخل ہو کے اس کے گھر کی عورتوں کو بہر لیا یہ ہوتا ہے خبریں آتی رہتی سید سجاد کے سامنے اس کی معصوم بہن سکینہ چلا رہی اس کے رخصاروں پہ تماشے مارے جا رہے سید سجاد کے سامنے اس کی بالی سکینہ کے کانوں سے گوش وارے چھینے جا کیا کرے وہ بیٹا ہے خوز بیٹے پر جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہو بے گور و کفن اور اسے دفنانے کی اجازت نہ ہو کفن دینے کی اجازت نہ ہو سنیے سنیے جملہ جو آپ کی خدمت پر ارز کرنا چاہتا ہوں حالانکہ مسائب میں چہلم میں پڑھتا بھی بس بس آگے مد بتانا آگے مد بتانا کیا ہوا سیدے سجاد نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا میرے جد کے صحابی کیا ہوا جابر کہتے ہیں مولا فرزند رسول میں علیہ اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا میرا مولا میرا سیدے سجاد کہتا بس جابر حمد جواب دے گئی سیدے سجاد کے دل سے پوچھ بابا کے گلے پہ خنجر چلتے بھی دیکھا بابا کے سر کو نو کے سنہ پر بھی دیکھا جابر خیموں کو لٹتے دیکھا جلتے دیکھا رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کا چھنہ دیکھا جابر کوفے اور شام کے بازاروں میں رسول کون کون سا منظر یاد کرے کون سا منظر یاد کرے کبھی قصص صاحب سے سوال کرتا ہے سیدے سجاد بھائی بتا حیوان کو زبا کرنے سے پہلے تو نے اس کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا کہ نہیں وہ کہتا ہے فرزند رسول مسلمان ہوں کیسے ہو سکتا ہے حیوان کو زبا کروں اس کے گلے میں پانی بھی نڈالوں پھر میرا بیمار امام کربلا کا رکھ کر کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا حسید کیا کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا کہ فرزند رسول کے گلے پہ خنجر چلانے سے پہلے دو بوند پانی کے ٹپکہ دیتا پس پیتیس سال پیتیس سال روتا رہا اس گریے سے بھی تنگ آئی تنگ آئے بن امیہ مشموم کیا گیا امام کو میرا امام تین دن تڑپتا رہا اس زہر کے اثر سے بلالیا سب بچوں کو بلالیا اہل بیعت کو بلالیا وسیعتیں کرنا شروع کی رخصت ہوا آپ کا امام جانتے ہیں تناسب کے حساب سے پورا مدینہ آگیا دفنانے کے لیے بڑے احترام سے جنازہ اٹھا تھا سید سجاد کا ایک ناکہ تھا میرے مولا کا ایک ناکہ تھا ایک اونٹنی تھی جو دوڑتی ہوئی گئی قبر پہ گر گئی سب واپس چلے گئے وہ نہ اٹھی تین دن رو رو کے اس حیوان نے دم دوڑ دیا اپنی جان دے دی ازادارو یہی تو دکھ ہے سید سجاد کا کہ میرا تابوت بھی اٹھا میرا جنازہ بھی اٹھا ارے جیسے بھی صحیح سب کے تابوت اٹھے سب کے جنازے اٹھے ہائے حسین کے لاشے کو ایسے پامال نہیں کیا تھا کہ بس گھوڑے دوڑا دیے ہو ایک بات نئی نئی اسیاد ابن عبداللہ وہ ملون جس کے دستے نے لاشے حسین کو پامال کیا تھا وہ خود کہتا ہے ابن زیاد کے دربار میں میرے دامن کو ضرور جواہے سے بھر دے میرے دامن کو سون چاندی سے بھر دے میں نے کربلا میں وہ کام کیا تھا جو کسی نے بھی نہ کیا تھا پوچھا ابن زیاد ملون تُو نے کیا کیا تھا کس امیر جب کوئی تیار نہیں ہوتا تھا حسین کا لاشہ پامال کرنے کے لیے میں تیار ہوا تھا اور ایک میں محفوظ ہیں کتنی بار گھوڑے دوڑھائے تھے کہ حسین کا جسم اتھار زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے دو پاٹو میں گھندوں کو بھی محفوظ علی علانت اللہ علی قوم الظالمین وسی علم الذین آز موحی مل قلبی